مسلمانوں کی خیادت کو کسی اور نے نہیں بلکہ ہم میں سے ہی کچھ قوم فروشوں نے قتم کرنے کی کوشش کی ہے مگر وہ اپنے ناپاک ارادوں میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے کیونکہ آج سارا شہر مجلس کے رنگ میں رنگا ہوا ہے ان خیالات کا اظہار ایم پی امتیاز جلیل نے کیا وہ گزشتہ شام کٹ کٹ گیٹ علاقے میں اسمبلی حلقہ انتخاب اورنگباد وسط سے مجلس سے اتحاد المسلمین کی امیدوار ناصر صدیقی کی انتخابی تشیر کیلئے منقضہ پبلک میٹنگ سے مخاطب تھے انہوں نے کہا کہ ہر مرتبہ مسلمانوں کو احساس کم تریمی مبتلا کرنے کی کوشش کی گئی امتیاز جلیل نے شہیدیان کو مشورہ دیا کہ وہ فرقہ پرست طاقتوں کے ایسے ایجنڈوں سے ہوشیار اور محتاط رہیں انہوں نے شوسینا بی جی بی کے ساتھ ساتھ خود کو سیکلر کہنی والی سیاسی جماعتوں پر تنقید کے تیر برسائے امتیاز جلیل نے حالی میں شوسینا چیف ادھو ٹھکرے کی جانب سے ہرے پرچم کو اکھاڑ کر پھیکنے والے بیان کی بھی سخت الفاظ میں مضمت کی اور کہا کہ ان کے اس بیان کا جواب یہاں کے مسلمان اور پسماندہ طبقات کی عوام اپنے اتحاد سے انہیں اکیس تاریخ و مجلس کے امیدوار ناصر صدیقی حق میں ووٹ کر کے دے گی اس جلسے میں اسمبلی حلقہ انتخاب اور انگباد وز کے امیدوار ناصر صدیقی نے بھی کتاب کیا اور کہا کہ عوام نے دوہزار چودہ کے اسمبلی انتخاب اور دوہزار انیس پارلیمانی انتخابات میں جس اتحاد کا مظاہرہ کیا تھا اسی اتحاد کو اکیس اکتوبر کو دوبارہ دورائیں اور اتحاد کی طاقت سے دشمنوں کی ہر چال کو ناکام بنائیں اس اجلاس میں شہریان کا جمع غفیر جمع تھا جسے دیکھ کر مقالفین کے خیموں میں سرناٹا چھانے لگا یہ ایسا شہر جہاں کا کوئی موڑک میں اگر دیگا جائے تو موڑی کی رہے چاہ رہی تھی پورے موڑک میں بھاڑک کی رہے چاہ رہی تھی وہاں پر میں اپنے اور میں شہر میں پوری خواہوں میں پیزاؤں میں صرف مجلس کر رہی تھی اور اسی کا نتیجہ ہے کہ آج رہوں گریلا انچہ کی ساروں کے بعد دعا ہم نے اپنی خیابت کو زندہ کیا ہے اثر زندہ نہیں کیا ہے بھائی سار صدقین ایسی صحاب جو میرے خائد ہیں جب پانہ میں سے اندر اکھرے بیٹھتے ہیں آکھرے کھڑے لے کر وہاں پھروں کے سوال اٹھاتے ہیں تو میں بھی اپنے من ہی من میں سوچتا کہ کعب ہمیں وہ جن آئے گا کہ میرے خائد کے محصول اور کوئی انسان جا پر بیٹھے گا مجھے اس وقت یہ احساس نہیں تھا کہ جس پہ بارے میں نے سوچتا تھا اس شخص نہیں اگل گا مزر یہ شخص خاصے ہونا کہ جانس کا اثر کی اور اسی چاہت چہازے جا کر رکھتے ہیں مجھے میں یہ ممکن پیار ہے اور میرے موزانوں نے میرے بھوزروں نے میرے ماں نے مجھے وانوں ہے کہ تیمی اس بڑائی کا وہ اثر آج بھی جب میں سوچتا ہو تو آتے آ رہاتے ہیں روٹے خرب ہو رہاتے ہیں اگر کسی نے دیکھا نہیں تو کیوں کیوں کے اوپر جا کر دیکھئے کہ ایک بار ضلور آج کو سکھے گا کہ اُتن ایک شخص الیکشن نہیں آ رہا تھا یا ایک شخص گیت میں آ رہا نہیں تھا میں نے موز سے اُتھانی دنوں کے اندر رہا تھا میں موز سے نام پوچھنا تھا کہ تُونا نے نام کیا ہے تو لوگ اپنا نام کہتے تھے کہ میرا نام اتیاز جنیل ہے اپنی دنوں نے نوے نے میرے مدوانوں نے اپنا نام رہ گئی حالانکہ یہ ارتیاز جنیل نہیں لے رہا ہے میں ارتیاز جنیل ہوا اور میں یہ ارتیاز لے رہا جو جتو جہد کی ہے اس سے بھی آ بھاگا ہے میں بتا ہوں بتانے چاہتا ہوں جتا ہمارے اعترار وی نہیں بتایا ہے کہ ہم نے کٹ کر گیٹ کا کام کیا ہے کٹ کر گیٹ کے دونوں بازو سے راستے کا کام کیا ہے اس راستے کا باقیہ پند نہیں آیا اس لیے اس میں کچھ دکھت آئی ہوئی ہے اس کی وجہ سے رکاو آئے انشاء آنے والے چند دینوں میں وہ بھی کام مکمی لگے دیں گے اس کے بعد نہرونگر کی دو ڈی پی آئے جس سے آپ لوگوں کو شکریہ